ایک پاکیج دو سو پچاس سرب روپے کے فنڈز کے حصول کی تیاریاں آئل اینڈ گیس کی پانچ بڑی سرکاری کمیوں سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا دوسری طرف ایف ایٹی ایف نے ریال سٹیٹ منصوبوں پر منی لانڈرنگ روکنے کے لیے پاکستانی اداروں پر تلوار لٹکا دی اسلامباز سے بتا رہے ہیں اکرام پھولی ایک طرف وزیراعظم عمران خان کا عوام کے لیے بڑا ریلیف تو دوسری طرف عالمی ادارے فیٹ اف نے اپنی شرائط پر عمل درامت کرنے کے لیے دباؤ بڑھا دیا وزیراعظم کے ریلیف پیکج کے لیے دو سو پچاس ارب روپے سے زیادہ کے فنڈز حاصل کرنے کی تیاری شروع کر دی گئے اس سلسلے میں آئل اینڈ گیس کی پانچ بڑی سرکاری کمپنی سے رجوع کیا جائے گا کمپنی میں او جی ڈی سی پی اے سو کیپکو سوئی ناؤدن اور سوئی سدن پی پی ایل شامل ہیں ان کمپنیز کے سٹاک ایکشینج سے حاصل ہونے والی سیمائی منافع کی تفصیل طلب کی جائے گی کمپنیز سے حاصل کردہ رکوم کو گردشی کرزے کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا جائے گا بینک سے لیا گیا کرزہ ریلیف پیکج کے لیے استعمال کیا جائے گا وزیر خزانہ شاکر ترین کو بینک سے نئے کرزوں کے لیے مذاکرات کا ٹاسک بھی سام دیا گیا ہے پرانے کرزوں کی ادائیگی کو موخر کرنے پر بھی مذاکرات ہوں گے وزیراعظم کے ریلیف پیکج کے بارکس فیٹ اف نے پاکستانی اداروں پر تلوار لٹکا دی ریل سٹیٹ پر منی لانڈرنگ روکنے کے لیے نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا نوٹفکیشن کے مطابق کوئی سرکاری ادارہ منی لانڈرنگ تحقیقات سے قبل ریل سٹیٹ منصوبہ لانچ نہیں کر سکے گا منصوبہ جاری کرنے سے قبل ایف بی آر کو کلیرنس کے لیے ریجسٹریشن کی درخواست دینا ہوگی کوئی کمرشل یا رہائشی منصوبہ تحقیقات ریپورٹ آنے سے قبل شروع نہ کیا جا سکے گا منصوبے کی رقم کہاں سے آئی؟ ریجسٹریشن درخواست میں بتانا ہوگا ریجسٹریشن کی درخواست پر نامزد انٹی منی لانڈرنگ حکام تحقیقات کر کے کلیرنس دیں گے